دوستو کتہ ایک ایسا جانور ہے جسے انسان کا بہترین دوست بھی کہا جاتا ہے دنیا بر میں بہت سے لوگ کتوں کی مختلف اقسام کو ان کی خوبصورتی، نمائش، رکھوالی اور دوستانہ رویے کی وجہ سے پالتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی کتوں کی دنیا میں تین سو پچاس سے زائد بریڈز موجود ہیں لیکن آج میں آپ کو دس ایسے نایاب کتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر دس مودی مودی کتوں کی ایک شاندار بریڈ ہے جسے لوگ اپنی چیزوں کی رکھوالی کے لیے پالتے ہیں مودی ایک بہت چست کتہ ہے جو مختلف اقسام کے سپورٹس کھیلنا پسند کرتا ہے مودی کو کھوجی کتے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مودی بنیادی طور پر ہنگری کی بریڈ ہے جیسے ابتدائی طور پر بیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے پالا جاتا تھا اپنی وفداری اور چستی کے باعث اسے دنیا بر میں پسند کیا جاتا ہے مودی ایک نایاب کتہ ہے جس کی قیمت پندرہ سو سے پچیس سو امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے دوستو اس کتے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتہ نہیں بلکہ بیڑ کا بچہ ہے عجیب و غریب نظر آنے والے اس کتے کا نام بیڈ لنگٹن ٹیریر ہے یہ ایک چھوٹی جسامت کا کتہ ہے جس کا نام انگلینڈ کے ایک کسپے بیڈ لنگٹن پر ہے جہاں سے اس بریڈ کی ابتداء ہوئی اس کتے کی آنکھیں چھوٹی اور سر گول ہوتا ہے یہ کتے امدہ تیراک ہوتے ہیں اور کئی کلومیٹر تک بغیر تھکے تیر سکتے ہیں اپنی خوبصورت شکل و شباحت کی وجہ سے انہیں ڈاک شوز اور ایگزیبیشنز کے لیے پالا جاتا ہے بلا شبہ یہ ایک حیرت انگیز کتہ ہے اس اونچے اور سلم سمارٹ نظر آنے والے کتے کا نام ایزاواخ ہے جس کا بنیادی طور پر تعلق مغربی افریقہ سے ہے ایزاواخ افریقہ میں ایک وادی کا نام ہے جہاں سے اس بریڈ کی ابتداء ہوئی یہ ایک قدیم بریڈ ہے جسے افریقہ کے کئی خانہ بدوش قبائل رکھوالی کے لیے پالتے تھے افریقی لوگ اسے ہرن اور خرگوش کا شکار کرنے کے لیے بھی پالتے ہیں کتوں کی یہ عجیب و غریب نسل اب امریکہ میں بھی مقبول ہے جہاں انہیں ان کی عجیب شکل کے باعث بہت پسند کیا جاتا ہے نمبر ساتھ لاگوٹو روماغنولو اس خوبصورت کتے کا نام لاگوٹو روماغنولو ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس پر ان اگی ہوئی ہو یہ کتوں کی خوبصورت بریڈ ہے جس کا تعلق اٹلی سے ہے یہ بریڈ شکار کے دوران شکار کیے گئے پرندوں کو ڈوڑنے کی قابلیت میں مشہور ہے ان کتوں کی عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے اپنی خوبصورت چال ڈال کی وجہ سے لوگ اسے کمپینینڈ ڈا کے طور پر بھی پالتے ہیں اس کتے کی قیمت تین ہزار سے چار ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے نمبر چھے سیسکی ٹیریئر بتک کی طرح نظر آنے والے اس منفرد کتے کو سیسکی ٹیریئر کہتے ہیں اس بریڈ کا بنیادی طور پر تعلق چیکو سلواکیا سے ہے یہ دنیا کے نایاب ترین بریڈ میں سے ایک ہے اس کتے کی منفرد شکل دراصل اس کے چہرے پر اگے ہوئے بالوں کی وجہ سے ہے یہ ایک درمیانی جسامت کا کتہ ہے جسے شو ڈاگ کے طور پر پالا جاتا ہے یہ نایاب کتہ اب دنیا میں بہت کم موجود ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نسل کے دنیا میں صرف چھے سو کتے موجود ہیں یہ کتہ اپنے منفرد ڈیل ڈول کی وجہ سے بچوں کا پسندیدہ کتہ بھی بن سکتا ہے نمبر پانچ چائنیز کریسٹڈ ڈاگ دوستو ہماری لسٹ میں موجود اگلے کتے کو دیکھ کر بلکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی کتہ ہے اس کتے کی نمائیہ خصوصیت اس کے سروں اور ٹاغوں کے نچلے حصے پر موجود منفرد بال ہیں ان کتوں کی ایک ورائٹی میں سروں اور ٹاغوں کے علاوہ بال بالکل موجود نہیں ہوتے یہ کتہ دنیا بر میں پالا جاتا ہے لیکن اس بریڈ کی ابتدا چین میں ہوئی اس بریڈ سے تعلق رکھنے والے ایک کتے نے جس کا نام سیم تھا دوہزار پانچ میں دنیا کے سب سے بدصورت ترین کتے کا ایوارڈ بھی جیتا اپنی عجیب و غریب شکل کے باعث اس نسل کے کتے بہت سی ہالی ووڈ فلموں میں بھی نظر آتے ہیں دوستو چینیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں کچھ چینی لوگ ہماری لسٹ کے اگلے کتے کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کتے کا نام چاو چاو ہے جس کا سوپ چینی لوگ بہت شوک سے پیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ چین جاتے ہوئے اپنا کھانا ساتھ لے کر جائر کریں یہ کتے اپنی نرم اور گنے بالوں والی کھال کی وجہ سے مشہور ہے قدیم چینی لوگ انہیں جنگوں میں بھی استعمال کرتے تھے ایک قدیم چینی بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پانچ ہزار چاو چاو کتے اس مقصد کے لیے پالے ہوئے تھے اس کے علاوہ ان سے کتہ گاڑی کھیجنے کا کام بھی لیا جاتا تھا اس بریڈ کے ایک اور نمائی خصوصیت اس کے گیرے نیلے رنگ کی زبان ہے دوستو اس عجیب و غریب نظر آنے والے کتے کو زولو بھی کہا جاتا ہے اس کتے کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کے جسم پر بلکل بھی بال نہیں ہوتے یہ کتوں کی ایک قدیم بریڈ ہے جس کی پینٹنگز دنیا کی قدیم ترین تیذیبوں میں ملتی ہیں میکسیکو کی ایسٹک تیذیب کے باقیات میں اس کتے کی کئی تصاویر ملتی ہیں اس کے علاوہ قدیم مصری تیذیب میں بھی اس کتے کا سراغ ملتا ہے اس کتے کی شکل قدیم مصری تیذیب کے دیوتا انوبس سے ملتی جلتی ہے زولو ایک چست اور چلاک کتہ ہے جس کا استعمال شکار میں بھی کیا جاتا ہے چونکہ اس کے جسم پر بلکل بھی بال نہیں ہوتے اس لئے یہ بہت زیادہ سرد علاقوں میں نہیں رہ سکتے اس کتے کی قیمت 800 امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے نمبر دو چائنیز شارپائی یہ جیب و غریب کتہ چین سے تعلق رکھنے والا چائنیز شارپائی ہے اس کتے کو دے کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی خال کسی نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہو اس بریٹ کے کتے وفر مقدار میں پائے جاتے تھے لیکن انیس سو ستر میں ان کی تعداد انتہائی کم رہ گئی اور یہ دنیا سے ختم ہونے کے قریب رہ گئے اس کے بعد ان کی بریڈنگ کا کام شروع ہوا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس نسل کے دنیا میں صرف ساٹھ کتے موجود ہیں یہ بہت اچھا فیملی ڈاگ ہے لیکن یہ اجنبیوں پر کہر بن کر بھی ٹوٹ سکتا ہے چونکہ یہ ایک نایاب کتہ ہے اس لیے اس کی قیمت کا نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے دوستو کچھ کتے اتنے کیوٹ ہوتے ہیں کہ انہیں کتہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے ایسے ہی کچھ کتوں کو ٹوئے ڈاگز کہا جاتا ہے پارکنیز ایک خوبصورت ٹوئے ڈاگ ہے اس بریڈ کا تعلق بھی چین سے ہے جہاں یہ فاربیڈن سٹی کی حکمرانوں کا پالتو کتہ ہوا کرتا تھا ان کتوں کے جسم پر لمبے بال ہوتے تھے جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں یہ کتہ اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے اس لیے یہ بہت اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سا کتہ پسند آیا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نے سارے مٹ ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ